لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل الحمدللہ ماشاءاللہ جمعت المبارک ہے اس زمن میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ جمعت المبارک کو درود شریف پڑھنے کی خصوصی قبولیت کے زمن میں یہ روایت ابن ماجہ میں آتی ہے صفحہ ایک سو نیس پر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جمع شریف کے روز درود شریف کی کسرت کیا کرو کیونکہ اس روز ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور بے شک جب بھی کوئی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ درود شریف اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے ارش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں موت کے بعد بھی کیونکہ اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے اب اس جملے سے آپ اندازہ لگائیں کہ جسم بھی جسم بھی زمین نہیں کھاتی تو روح تو بہت آگے کی چیز ہے جب چھوٹی چیز بیان کر دی تو بڑی چیز تو خود شامل ہو گئی جب جسم ہی حرام کر دیا اب صرف جسم رکھنے کا کیا مقصد اس کا مطلب ہے کہ روح معل جسد ہوتی ہے پھر حضور نے یہ اضافہ بھی فرما دیا کہ کہیں امت اس میں کنفیوز نہ ہو جائے کہا پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے سہا ستہ کی درجے کی روایت ہے تو حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ کا نبی جو ہے اللہ تعالی اس کو حیات میں رکھتا ہے اس کی قبر میں صرف ایسا نہیں کہ روح رہتی ہو اور جسم نہ رہتا ہو یا صرف جسم رہتا ہو اور روح نہ رہتی ہو بلکہ دونوں ہوتے ہیں اسی طرح جیسے ظاہری حیات میں ہوتے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے اب کوئی کہتا ہے بھئے حضور کے اوپر بھی تو ملک الموت آیا تھا ہاں ملک الموت آیا تھا وہ ایک فطری عمل ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لئے تو وہ لمحے بھر کا جو عمل ہے وہ تو ہونا تھا کیونکہ وہ اصول ہے اللہ تعالی کے ہاں اصول نہیں بدلا کرتے اس اصول کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روح معل جسد اپنے قبر انور میں قبر اتھر میں موجود ہیں تو اس کے اندر جھگڑے والی کیا بات ہے تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنُ اور صرف حیات بھی کیسی ہے کہ يُرُزَقُوا اسے رزق بھی دیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اسی سے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو نا شہید تو کتنی لور کیٹیگری ہے کمپیر ٹو نبی شہید تو صدیق سے بھی نیچے ہیں تو جب شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور قرآن اس پہ دلالت کرتا ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے تو نبی تو بہت عالی اور عرفع شخصیت ہے تو اس لیے اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات سامنے آگئے اور اس کے اوپر پھر اور بھی بڑا تفصیل سے میں درست دے چکا ہوں کہ انبیاء اکرام اپنی قبور میں زندہ ہیں روح معل جسد جسد کہتے ہیں جسم کو روح اور جسم اور معا کہتے ہیں سات عربی زبان میں روح معل جسد سے مراد روح اور جسم دونوں کے ساتھ اور انہیں اللہ تعالی کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ